السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھی امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے اللہ آپ کو یوہی غیر وعافیت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے آج کا ٹاپک سوال جواب پر منحصر ہوں گا کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے اور آج کا عنوان جو ہے کچھ حجاج اکرام یا کچھ ہمارے ویورس نے ہم سے سوالات کیے ہیں تو کوشش کروں گا کہ ان سوالات کا جواب دے دو تاکہ آپ کو کلاریٹی ملے کہ کیا کیا فرق ہوتے ہیں تو آج کے مذاکرے میں ہم یہی تمام چیزیں ڈسکس کریں گے اور خاص کر کے حج سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کریں گے تو آئیں ہم اپنے مذاکرے کی شروعات کرتے ہیں پہلے ساتھیوں اور پہری بہنوں آپ لوگ خوش آمدید کہ آپ لوگ عریبہ ٹورزم کے ساتھ کافی ٹائم سے جڑے ہو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مراد کو ہر دعا کو قبول کرے آج کا جو ٹاپک ہوگا کہ ایک ساتھی نے ہمیں سوال کیا کہ عمرہ بھی وہی ہوتا ہے اور حج بھی وہی ہوتا ہے تو عمرہ ایک لاکھ میں اور حج چار پانچ لاکھ میں کیوں ہوتا ہے ایسا تو مسئلہ نہیں ہے کہ آپ عمرہ کے اندر کچھ الگ چیز دوں گے اور حج میں کچھ الگ دیں گے تو آج کے ٹاپک میں میں حج اور عمرے پر نظر ڈالنے کی کوشش کروں گا پہلی بات سمجھنا ضروری ہے کہ حج اور عمرہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے حج جو ہے یہ فرض ہے عمرہ فرض نہیں ہے یہ بات آپ بالکل ذہن نشین کر لے حج فرض ہے اگر آپ مالی کے نصابے اگر آپ کے پاس مالیات ہیں تمام حج کے شرائط اگر آپ کے پائے جاتے ہیں تو اب آپ پر حج فرض ہے اسی صورت میں آپ کو حج کرنا ضروری ہے اگر آپ حج نہیں کروں گے تو اس میں اللہ کی طرف سے آپ کی پکڑ ہوں گے کیونکہ آپ نے فرض کو چھوڑا ہے عمرہ پہ کوئی بھی پکڑ نہیں ہے عمرہ مرصہب ہے اگر اللہ نے آپ کو مال کی طاقت دی ہے توفیق دی ہے تو آپ عمرہ کر سکتے ہو اور عمرہ پرفارم کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے پہلی بات سمجھوئے کہ عمرہ کے لیے بہت میکسیمم دو گھنٹا اور مینیمم بیس منٹ میں آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن حج کے لیے سپیسیفک ٹائم ہے سال میں ایک مرتبہ بھی حج ہوتا ہے پلس اس کے ساتھ ساتھ حج کا سپیسیفک دن ہے انہی دنوں کے اندر حج ہوگا ان شرائط کو اگر نہیں پائے گئے یعنی آپ کو مینہ میں رکنا ہے آپ کو عرفات میں رکنا ہے آپ کو مزدلفہ میں رکنا ہے اسی طریقے سے آپ کو کنکری مارنا ہے قربانی کرنا ہے پانچ و چھے دن آپ کو مکمل احرام کے حالت میں گزارنا ہے کچھ ایام آپ کے احرام میں ہوں گے کچھ دن آپ کے احرام کے باہر ہوں گے یعنی لاس کے ایک دو دن تو یہ تمام چیزیں اسی سپیسیفک جگہ پہ ٹہر کر کرنا ہے اب وہاں کی کیپیسیٹی وہاں کے انتظامات وہاں کی فیسیلیٹی یہ ہر ایک چیز سعودی گورنمنٹ اپنے انڈر میں رکھتی ہے اور انہی انتظامات کے حساب سے لوگوں کو جوڑتی ہے اور انہی انتظامات کے تحت تو وہ لوگوں سے چارج بھی کرتی ہے پہلے یہ رکم پہلے یہ پیسے پہلے یہ جو بھی چارج کیا جاتا تھا یہ بہت کم تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انفلیشن کو دیکھتے ہوئے حج اور عمرہ میں زائرین کے اور حجج اکرام کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ان کی آسانی کو دیکھتے ہوئے یہ پیسے وقتن فوقتن بڑھتے گئے ہیں اگر میں آپ کو حج سے پہلے کی بات اگر بتاؤ یا دو ہزار انیس کو ویٹ کے پہلے کی بات بتاؤ تو اس سمیں سب سے لوگر مولین چارج کرتا تھا آٹھ سو سے ہزار ریال لیکن آج کے دور میں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دو ہزار تیس اور دو ہزار چوبیس میں وہی جو سب سے لوگر کٹیگری کا مولین میں وہ چارج کرتا ہے پانچ سے چھ ہزار ریال صرف پانچ دن کے اب آتے ہم دوسرے ٹاپک پر کہ عمرے کے اندر اور حج میں عمرے میں آپ کے ٹکے تیس سے چالیس ہزار روپے کے درمیان آپ کو مل جاتی ہے لیکن حج چونکہ وہ سپیسیفک دن ہوتے ہیں انہی ایام میں آپ کو کوشنا ہے اور انہی ایام میں آپ کو ریٹرن ہونا ہے جب بیمانڈ ان سپلائی بڑھ جائیں گے کیونکہ ہوتا یہ کہ شیڈول فلائٹیں ہوتی ہیں اب انڈیا سے جانے والی اگر ہم بومبے کی فلائٹ ہی کاؤنٹ کرے تو پانچ فلائٹ جانے والی ہے جس میں ہر فلائٹ کی کیپیسیٹی ایک سو اسی ہوتی ہے جب ایک سو اسی کی کیپیسیٹی ہے اور اس میں سے ریسیڈنس بھی جا رہے ہیں سیٹیزن بھی جا رہے ہیں اور پلگریم ایج بھی جا رہے ہیں نورمل یہ کوٹہ اس وجہ سے سٹیبل ہوتا ہے کیونکہ لیمیٹڈ لوگ جاتے ہیں یعنی روزانہ دو ہزار تین ہزار لوگ جا رہے ہیں تو وائی آر ڈائریک کے اندر لیکن جب حج کے اندر کراؤڈ پورا دو لاکھ کا کراؤڈ ایک ساتھ نکلتا ہے تو ایسی حالات میں ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے جس کے وجہ سے ایئر لائن بھی اپنے ریٹ کو اپ کرتی ہے تو جو تیس اور چالیس ہزار کا فیرے وہ تقریباً ایک سے سوہ لاکھ روپے تک پہنچتا ہے اگر آپ سپیشل فلائٹ کر کے بھی جائیں گے یعنی چھارٹر فلائٹ یہاں سے جاتے سمیں حجاج اکرام کو لے کر جائیں گی اور آتے سمیں خالی آئے گی اور پھر لینے کے لیے یہاں انڈیا سے خالی جائیں گی اور سعودی سے پورے تمام حجاج اکرام کو بھر کر لے کر آئیں گی تو ایسی حالات میں بھی آپ کا فلائٹ کی رقم دو گنی ہو جاتی ہے یہ سب سے بڑا ٹکٹ کا مسئلہ مولنیم کا ہو گیا اب تیسری چیز آتے ہیں ہوتل کے اکومیڈیشن پر آپ نے دیکھا ہوں گا بارہا کہ نورمل ٹائم میں جب سیزن نہیں ہوتا ہے تو اس ٹائمنگ پر ہوتلوں کے پرائس ڈاؤن ہوتے جیسے اسے سیزن آتا ہے جیسے گربیور اول آ گیا رجب اور شابان آ گیا رمضان آ گیا لیکن سب سے بڑا سیزن ہوتا ہے حج اب حج میں سو روپے کے چیز آپ کو ڈائریک پانسو اور سات سو کو ملتی ہے کیونکہ ٹور اگر دیکھا جائے تو ٹور تین تین ہوتلے آپ کی بدل کر دیتے ہیں پہلے آپ کو دور لے کر جاگے رکھیں گے پھر حج آپ کا وہاں سے پرفارم ہوگا حج کی پوری تیاری آپ کی کرائے جائیں گے اس کے بعد وہ آپ کو نزدیک کے ہوتل میں لائیں گے جب وہ نزدیک کے ہوتل میں لائیں گے تو اس کی رقم الگ سے پی کرنی ہے پھر آپ مدینہ منورہ میں جائیں گے تو اس کی رقم آپ کو الگ سے پی کرنی ہے تو یہ تین ہوتلوں کی رقم ہم دیکھتے ہیں تو وہ تنکن ہی بلکہ پورا کے پورا ریٹ کے پورے ذرات اور پہاڑ کا ٹکڑا ہو جاتا ہے پہلے مولم کا اخراجات بڑھ گئے دوسرے ٹکٹ کے اخراجات بڑھ گئے اور تیسرے ہوتلوں کے اخراجات بڑھ گئے اب آتے ہیں چوتھے ٹاپک پر کیونکہ کھانا حج کے اندر چونکہ لوگ لاکھوں روپے دے سکتے تو ان کو بیس ریال پچیس ریال تیس ریال کا کھانا تو کھلا نہیں ہی سکتے کیونکہ لوگ بہت زیادہ محنت کرتے چاہے وہ حج کے ایام ہو چاہے وہ پھر حج سے پہلے تربیت کے ایام ہو چاہے وہ حج کے بعد عبادات کے ایام ہو تو لوگ خوب محنت کرتے ہیں اور ایک موٹی رقم دے کر آتے ہیں تب ریسپونسیبلیٹی بڑھ جاتی ہے کہ ان کو کھانا ہم اچھے سے اچھا پروائیڈ کریں تو عام دنوں میں جو تیس ریال کا کھانا دیا جاتا ہے حج میں وہی کھانا بڑھا کر آپ کو اسی نمبے ریال کا کھانا دیا جاتا ہے کئی سارے حجاجے اکرام کو ٹور والے فائسٹار کے اندر بھی ڈیل دیتے ہیں جہاں پر پورا کانٹینینڈل فوڈ ہوتا ہے اور آپ کا فل بورڈ کی بھوستہ ہوتی ہے یعنی صبح کا ناشتہ بھی آپ کو ملے گا دوپہر کا کھانا رات کا کھانا بھی ملے گا اب اس کے علاوہ اگر ہم چھٹی چیز کی طرف آتے ہیں تو آپ کا پورا کے پورا ٹرانسپورٹیشن اور زیارات تو یہ تمام چیزیں کیونکہ آپ کی زیارات بڑھ رہی ہیں ٹرانسپورٹیشن بڑھ رہا ہیں تو ایسی حالات میں جو عام دنوں میں ویزا کے اندر جو چیزیں انکلوڈٹ رہی تھی وہ اس میں ایسکلوڈ ہوتی ہے تو آپ کے تمام عمرہ لانا لے جانے کے لیے جو اخراجات ہوتے وہ بڑھ جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی زیارات کے ایکسپینس بڑھ جاتے ہیں اور تمام چیزیں اگر آپ کہی پہ باہر جا رہے ہیں جدہ جا رہے ہیں تائف جا رہے ہیں بدر جا رہے ہیں تو یہ تمام کے تمام ایکسپینس بڑھتے جاتے ہیں تو خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز اگر میں آپ لوگوں سے کہو کہ سیزن اور غیرے سیزن میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق عمرے اور حج میں ہوتا ہے اگر آپ سیزنل میں کوئی چیز لینے جائے تو وہ چیز مہنگی ملیں گی بنیزبت غیرے سیزن میں تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ایک بات کل بھی میرے پاس ایک واقعہ آیا آج بھی میں آپ لوگ کو وہی کہہ رہا ہوں ایک ہمارے دوست ہے قریب کے کولاپور کے مفتی صاحب ہے ان کی بارے میں بھی میں آپ سے کہوں تو کل ان کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ فلا فلا شخص ہمیں ہج پر لے کے جا رہے ہیں اور وہ زلقادہ کے اندر ہی ہم کو اندر انٹری کروائیں گے اور وہ ہمیں پوسنل وزٹ پر لے کے جا رہے ہیں ساتھیوں بالکل اٹینشن رہے بلکل محتاط رہے آپ حج ویزا کے علاوہ ٹرائول نہ کریں ورنہ آپ زندگی بھر تک کبھی بھی حج نہیں کر سکیں گے لوگ کچھ بھی بولے کہ ہم آپ کو کارڈ دیں گے ہم آپ کو دیں گے دیکھیں یہ برے کام کرنے والے یہاں پر بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے اگر آپ غیرے حج ویزا پر جائیں گے اور اگر آپ پکڑے گئے تو جرمانہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا تو پرسنل وزٹ بزنس ٹوریس ان ویزا پہ آپ ٹرائول نہ کریں حج کے لیے میں بلکل آپ کو احتیاطی طور پر بول رہا ہوں اور اپنا سمجھ کر بول رہا ہوں کہ ان ویزا پہ آپ ٹرائول نہ کریں اگر جو بھی آپ کو حج کے لیے لے کر جا رہے آپ کوشش کریں کہ آپ ہمیں حج ویزا دے آپ ہمیں حج ویزا دے آپ جب حج ویزا ہم دیں گے تم ہم آپ کو پوری پوری رقم دیں گے جب تک آپ حج ویزا نہیں دیں گے ہم آپ کو پوری رقم نہیں دے گی آپ کچھ رقم دے اور ان کے ساتھ عقد کو پکا کریں جب آپ کو حج ویزہ ملے تو ہی آپ آگے کا قدم اٹھائے آپ کی محنت کی کمائی ہے لوگ لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے دے دیتے ہیں اور لینے والے بھی خوش آمدید کر کے کروڑوں روپے لے لیتے ہیں لیکن اس کا نقصان ایک عام آدمی کو ہوتا ہے تو آپ ستر کرے ہیں اپنی آنکھوں کو کھلی رکھے اور غیر حج ویزہ پہ آپ حج کے لئے ٹرابل نہ کریں ساتھ یہ تھوڑی کڑوی بات ہے لیکن سنیں اور یہ شریعت کی باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ کی مالی اعتبار سے حیثیت نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے آپ پر حج فرض نہیں کیا میرے پیارو ایک بات سمجھنی ضروری ہے آپ کی چاہ ہے آپ چاہتے ہو کہ ہم حج کرے آپ چاہتے ہو کہ ہمارے والدین حج کرے لیکن میرے بھائیوں بات یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ مالی کے نساب نہیں ہو اگر آپ کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے تو اللہ نے آپ پر حج فرض نہیں کیا ہے اگر آپ پھر بھی حج کروں گے تو آپ کا حج تو ہوگا لیکن آپ پر حج فرض نہیں ہے تو کیوں اپنے اوپر اس چیز کو لازم قرار دے رہے ہو اور اگر آپ اس حالت میں حج کرتے ہو اور آپ پکڑے بھی جاتے ہو تو وہ بھی الگ سے آپ کو پریشانی میں مقتلع ہونا پڑے گا اور ایک چیز یاد رکھے کہ اگر آپ الگ راستے سے یعنی گورنمنٹ نے ان کی کیپیسٹی تیس لاکھ کی ہے اور آپ پانچ لاکھ یا دو لاکھ اکسٹر لوگ گھوچ رہے ہو یعنی ان کے انتظامات میں خلل دارے تو کیا اس کا گناہ نہیں ملے گا آپ کو حکومت نے آپ کے آسانی اور سہولت کے لیے یہ تمام انتظامات کیے فین افسی اف کا حج تو ہوگا لیکن یہ جو بیڈ وراستہ ہے اور بیڈ وے ہے جو غلط راستہ ہے اس کا گناہ آپ پر لازم ہوگا اس لیے محتاط رہے اور اپنے کام کو اچھے سے کرے تاکہ آپ لوگوں کو سہولت بھی ملیں اور آپ کا حج حج مبرور ہو آپ کا حج وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو حج قبول ہو آپ کا حج وہ ہو جس حج کے صدقے میں اللہ تمام اجاج اکرام کے حج کو قبول کرے اللہ میرے کہنے کو آپ کے سننے کو قبول کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک منٹ رکھئے کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والا ایکن کو ضرور پریس کیا کریں شکریہ خدا حافظ